اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے لازمًا دبراہ کر دے گی یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن بجیت کی جدید جمہوری نظام کی نفی کے لیے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے قرآن کہہ رہا ہے زمین کی اکثریت جو ہے اگر تو فیصلہ کن یہی بات ہے اکثریت کدر اقریت کدر تو اکثریت دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کی رہی ہے دور صحابہ میں صحابہ کتنے تھے پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے گلتی کیجئے لاکھ میں ایک نہیں بنے گا اس حوالے سے گور کے لئے اصل بات کیا ہے ہاں ایک جگہ اکثریت آ سکتی ہے موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائیں گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے یہ لینڈ مارکس ہیں اس کے اندر اندر مباہات کے درمیان فیصلہ اکثریت کے بنیاد پر کر لیا جائے شراب حرام ہے وہ تو سرد نہیں کی جا سکتی ہے آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے کوئی تقریب ہے اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ چاہ سرد کیا جائے شراب تو حرام ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہ تو سرد نہیں ہو سکتی ہے اب یہ کہ شربت جو ہے روح حفظہ سرد کیا جائے یا سیون اپ یا سپرائیڈ سرد کیا جائے یہ مباہات میں سے یا اکثریت کا فیصلہ کر لی جائے کوئی بات نہیں جو اکثریت کی رائے ہو لیکن ایبسولیوٹ اتھارٹی اکثریت کے پاس سوورنٹی اکثریت کے پاس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُ وَإِنْتُتِ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْبْ يُدِلُّوكَ عَنْ سَبِيْهِ لِلَّهِ سوورنٹی اللہ کے پاس رہے گی اس کا حکم اپنی جگہ پر باقی مباہات کے دائرے میں آپ اکثریت کی رائے پر بھی چل سکتے اِنْ يَتْتَبِرُونَ إِلَّا الظَّنُ یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن و تخمیل کی اٹکل پچو کی وَإِنُمِ اللَّهِ اَخْرُسُونَ اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ کچھ اندازے انہوں نے مقرر کیے ہیں اِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ مَنْ يُدِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهِ آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک چکے ہیں وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں فَقُلُوْ مِمَّا زُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِعَيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ تو کھاؤوا ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو یہ پھر وہی جو عرب کے اندر مشرکوں میں جو جاہلی تصورات تھے توخمات تھے تو ان کو پھر رت کرنے کے لیے بلکہ پھر نہیں کہنا چاہیے یہ تو مکی صورتیں ہیں یہ کام تو ہو چکا تھا باقی یہ کہ وہ تو جو بھی آخری پھٹک چیز تھے وہ سورہ مائدہ وغیرہ میں دیئے گئے ہیں وَمَا لَكُمْ اللَّهِ تَعَقُلُ مِمَّا زُكْرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ یہ تم نے جو بنا لی ہیں چیزیں اب ان کے اوپر چاہے وہ ہام اور سائبہ اور یہ وسیلہ اور یہ وہ کوئش ہے اللہ نے مقرر نہیں کیے ان کو زبا کرو حلال جانور ہے اونٹ ہے گوجہ اور ہے اس کو حلال کر سکتے ہو اللہ کا نام لور کھاؤ وَمَا لَكُمْ اللَّهِ تَعَقُلُ مِمَّا زُكْرَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ جبکہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے نازل ہوئی ہے لہٰذا فرمایا جا رہا کہ وہ تمہارے اوپر اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے اِلَّا مَسْتُرِرْتُ مِلَئِ اس میں بھی تمہارے لئے گنجائش ہے کہ اگر استرار ہے جان پر بنی ہوئی ہے بھوک سے جان نکل رہی ہے تو ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُدِلُّونَ بِأَفْوَائِهِ بِأَفْوَائِهِ بِغَیْرِ عِلْم اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں اِنَّا رَبَّكَ هُوَا عَمُوا بِالْمُوْتَدِينَ اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو وَضَرُو ظَاہِرِ الْإِسْمِ وَبَاتِنَا اور چھوڑ دو تعلق منقطع کرلو ہر طرح کی گناہ سے چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو اِنَّا لَذِينَ يَقْسِبُونَ الْإِسْمِ یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں سَيُجْزَوْنَ بِمَا کَانُوا يَخْتَرِفُونَ تو انہیں یقیناً بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں جو کھتے بھر رہے ہیں برائیوں کے اور برے آمال کے ان کا پورا بدلہ ملے گا وَلَا تَعْقُلُ مِمَّا لَمْ يُزْكَرِشْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَتْخَاؤُ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یہ اصل میں ایک خاص چیز ہے جو آگے آئے گی آیت نمبر 138 میں کہ ان کے اسی قسم کے تواہمات میں سے بعض جانوروں پر وہ کہتے تھے اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے اس کا خاص طور پر تذکرہ ہے یہ عام نہیں ہے یہ آیت وَلَا تَعْقُلُ مِمَّا لَمْ يُزْكَرِشْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَتْخَاؤُ اس میں سے جس پر انہ کا نام نہیں لیا جاتا وَإِنَّهُ لَفِسْقُ یقیناً وہ جو ہے وہ تو گناہ ہے اس کا کھانا وَإِنَّ الشَّيَعْتِينَ لَيُّهُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَاهِمْ لَيُجْعَدِلُوكُمْ اور یہ شیعاتین جو ہیں یہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو وحی کرتے رہتے ہیں پٹی پڑھاتے رہتے ہیں ورسوسات دازی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں وَإِنَ اَتَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اگر تم ان کا کہنا مانوگے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے اب ایک بڑی پیاری بات وہ کہتے تھے آپ کو بھی اچھی لگے گی دیکھو جو اللہ نے مارا ہے خود مر گیا وہ تو تم نے حرام کر دیا جو خود مارتے ہوا لال ہو گیا بات اچھی لگے گی نا جیسے ان نمل بیع اور مشلور ربع بیع بھی تو ربع کی طرح ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے تو یہ جو عشقالات ہوتے ہیں بظاہر جو ہیں بڑے وہ بڑے دل نشین تو اسی طریقے سے یہ کہ اللہ کا مارا ہوا ہے یہ اللہ نے مارا ہے بر گیا ہے اپنی موت اس اللہ نے مارا یہ تو حرام ہے اور تم جسے مارو جسے زبا کرو وہ حلال ہے اب یہ بات جو ہے لیکن یہ کہ تم یہ مجادلہ کریں گے تم سے یہ ضلیل بازی کریں گے یہ تمہارے سامنے جو ہیں اس طرح کی حرکتیں کریں گے لیکن تم چھوڑو انہیں دفع کرو